مولانا تارک جمیل کی کہانی بہت تلچسپ ہے ان کے اباؤ ازداد کھانے وال کے قریب آباد تھے یہ لوگ ریعہ ڈابی کے کناروں پر لڑتے تھے جانگلی کہلاتے تھے جانگلی کہا جاتا ہے ایک برڈیوز تھی اس طرح بیوز کرتے قتل و غارت گری لڑائی جرنائن کا پیشہ تھا تارک جمیل کسی نہ کسی طرح پڑھتے پڑھاتے ایک گورنمنٹ کالج پہنچ گئی کالج میں وہ کام سے نیاں درن قسم کے طالب علم تھے مذہبی تغریبات و نماز سے دور رہتے تھے ان در ایک بہت حال میں ایک ہم بنگالی طالب علم میں نے دعوت تھی لیکن تارک جمیل نے اسے ڈان پر کمرے سے نکار دیا طالب علم کا نام نئین تھا وہ آج کل بنگلہ دیش کا مشہور معاشد دان ہے چند دنوں بعد میں کسی دوست کے کمرے میں گئے وہاں بھی بولر کے بیٹھے تھے سب مسجد جا رہے تھے انہیں تارک جمیل کو پیدا دیا لیکن انہیں انکار کر دیا دوست بزید ہو گئے انہیں زبرستی ماہ سے لے گئے وہاں تارک جمیل نے اسی نئیم کو نماز پڑھتے دیکھا لیکن مولانا بھی اس منظر کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آواز میں ایک عجیب سی تھرترا ہٹ آ جانا لیکن وہ کہتے ہیں میں نے آج تک کسی کو اتنے خوف سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا نئیم کی اس نماز نے تارک جمیل کے اندر ایک نیا دروازہ کھوڑ دی اس رات بھی وہ مسجد سے نماز پڑھے بغیر واپس آ گئے لیکن اندر ہی اندر کوئی احساس سے روز کر پڑھ لینے نہیں اسی بعد چند دوستوں کے ساتھ بھی ہوسٹل کی کلک ٹیم میں بیٹھے تھے تو وہی نے سیڈیو سے گزیر کے سیٹر کو اترنے لگا اس کی ٹاؤنگوں میں کوئی مسئلہ تھا جس کے باعث سے چلنے میں دشواری ہوتی تھی وہ ساری سیڑیاں اتر کر برامدے میں آیا تھا مسجد پہنچا داری جمیل اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ شخص ہے اسی شکل میں بھی اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گیا لیکن ہم ٹھین ٹھاک ہونے کے باپ جن نماز نہیں ہوتے بس یہ فکرہ کہنے کی دیر تھی داری جمیل کی ذات کے سارے دروازہ کھل گیا وہ مسجد داخل ہوئے اور آج 35 برس ہو چکے ہیں وہ پاپس نہیں آئے یہ الگ کہانی ہے جب جانگیوں کہ اس بیٹے نے داری رکھی جب اس نے میڈیکل کے بجائے قرآن و سمت کی تعلیم حاصل کرنا چاہی وہ ڈاکٹری کے بجائے مولی بننے کا فیصلہ کیا تو اس کی کتنی اپوزیشن ہوئی اس کی والدہ نے کتنی ملتے کی اس کے والد میں سے کتنی ارسل نراز رہے ہیں کہ دوسری صداروں نے اس کی کیا کہا اور کب سر گوربن کالجی سے مولانے دارے سے گھول ہوا اور ورائیوٹ کے دہات دیورت اس سے بیجاری دل یہ تاریخ جمیل اس وقت دنیا اسلام کے مولانا تاریخ جمیل ہے اللہ تعالی نے انہیں دل کی روشنی حمل کی طاقت سے نواز رکھا ہے ہم سنا کرتے تھے کہ پڑھا پڑھا کرتے تھے کہ فلان شخص کی بات نے سیدھا دل پر اثر کرتی ہے اور میں نے یہ صرف تاریخ جمیل کی ذات میں دیکھی واقعی ان کی زبان سے جب کوئی بات نے نکل دیا تو وہ دل پر دست دیل دیا تو یہ تھی آج کی سٹوری کہ سم ٹائم ہم نماز کو آپ اس طرح پڑھے کے پچھلے کے نماز پڑھتے کے ساتھ